عبدالستار عیدی مرہوم سے ایک دفعہ انٹرویو میں پوچھا گیا آپ نے ہزاروں لا وارس لاشیں دفنائیں کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں گوتا زن ہوتے ہوئے کہا تشدد یا بگڑی ہوئی لاش تو نہیں البتہ ایک دفعہ میرے رضاکار ساکھ ستھری لاش لے کر آئے جو ایک پڑے لکھے ساکھ ستھرے اور کھاتے پیتے گرانے کی لگ رہی تھی اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلکے سے کنگی کی ہوئی تھی دھوبی کے دلے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوکار لگ رہی تھی مگر تھی اب وہ صرف ایک لاش عیدی صحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے ہمارے پاس روزانہ کئی سو لاشیں لائی جاتی ہیں مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں میں اس لاش کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے کراچی کی ایک کوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس بنگلے کے باہر پڑی تھی ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک گاڑی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی اس میں سے ایک نوچوان برامت ہوا اور جلدبازی کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھپاتے ہوئے بولا یہ تدفین کے اخراجات ہیں اور پھر خود ہی بڑھ بڑھایا یہ میرے والد ہیں ان کا خیال رکھنا اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا اتنے میں گاڑی سے اس کی بیوی کی آواز آئی تو مہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی یہ سنتے ہی نوچوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں سوار ہو گیا اور گاڑی فراتے بڑھتی ہوئی آنکھوں سے اوجل ہو گئی ایدی صاحب بولے اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بر پھر اس بدقسمت شخص کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازوں پھلائے مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ ایدی صاحب ساری لا وارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں میں نے فوراں فیصلہ کیا کہ اس لاش کو گسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا اور جو ہی میں گسل دینے لگا اس اجلے شخص کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا جو شخص اپنی زندگی میں اتنا موتبر اور حساس ہوگا اس نے اپنی اولاد کی پیوش میں کیا نازو نام نہ اٹھائیں ہوں گے مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا اور یوں اس لاش کو گسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے اور اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیہ پر رو پڑا کاش کہ ہم اپنی اولاد کی عیش و عشرت کے بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر توجہ دیں میں نے عیدی صاحب کا یہ واقعہ پڑھا تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور میرے دونوں ہاتھ بساکتا اٹھ گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اللہ ہمیں ایسی اولاد مت دینا جو اپنے فیوچر کے لیے ہمارے جسموں کو عیدی صاحب یا کسی ادارے کے حوالے کر کے چلے جائیں میرے اللہ اگر اولاد دینا تو ہمیں ان کی بہتر پربریش کرنے کی تفیق عطا فرمانا آمین یا رب العالمین